بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے سو آج ہمارے کچن میں بننے جا رہا ہے بہت ہی مزہدار سٹیمڈ چوکلٹ کیک اور اس کیک کو بنانے کے لیے پہلے ہم اس کا ٹرائے مکس پروپیر کریں گے اس کے لیے میدہ لیا ہے کوکو پاوڈر ہافہ کپ پاوڈر چگر ہم نے ریگلر چگر لے کے اور اس کو پاوڈر چگر میں گرائنڈ کر لیا ہے بیکنگ سوڈا یا میٹھا سوڈا ہافہ ٹی سپون اور بیکنگ پاوڈر ہون ٹی سپون اب سب سے پہلے ہم ایک بول لیں گے اور اس پہ ایک چلنی رکھ دیں گے اس میں ہم اٹ کر دیں گے میدہ کوکو پاوڈر بیکنگ سوڈا یا میٹھا سوڈا اور بیکنگ پاوڈر اب ان چاروں انگیڈنڈز کو ہم اچھے سے چھان لیں گے تاکہ ان میں کسی قسم کے لمس نہ رہیں چھاننے کے بعد اب ہم انہیں ویسک کی مدد سے اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی اس میں پاوڈر چگر بھی اٹ کر دیں گے اور اس کو دوبارہ سے مکس کر لیں گے اب کیک کا ڈرائے مکس پیار ہو چکا ہے اور اس کو ہم ایک سائٹ پہ کر دیں گے اب یہاں ہم نے کیک کے لیے ویٹ انگیڈنٹس لیا ہے جس میں اوئل لیا ہے 1x3 کپ یہ میرنگ کپ کا 2x3 کپ ہے جس کو ہم نے آدھا یعنی 1x3 کپ لیا ہے دودھ جائے گا اس میں 3x4 کپ ایک ادد انڈا وینیلہ ایسنس 1 ٹی سپون بھر کے کافی لی ہے 1.5 ٹی سپون اور 1.5 کپ پانی لیا ہے اس کے اندر ہم کافی کو ڈیزولف کریں گے لیکن اس کے لیے اس پانی کو پہلے ہم کھولتا ہوا گرم کریں گے اب سب سے پہلے ہم آئل دودھ انڈا اور وینیلہ ایسنس کو اچھی طرح ہم میکس کر لیں گے اس کے لیے ہم نے ایک بول لیا ہے اور اس میں سب سے پہلے انڈا ایٹ کر دیں گے اور اس کو ہلکا سا بیٹ کر لیں گے اس طرح ساتھ ہی ہم اس میں آئل ایٹ کر دیں گے 1x3 کپ وینیلہ ایسنس 1 ٹی سپون بھر کے اور 3x4 کپ دودھ اور ان سب کو ہم اچھی طرح میکس کر لیں گے اور کیک کے لیے ویٹ میکسچر کو تیار کر لیں گے اب یہاں ہم ڈرائے میکس لیں گے اور ساتھ ہی ویٹ میکسچر جو ہم نے پیپیر کر کے رکھا تھا اس کو گریجولی یا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈرائے میکس میں ایٹ کریں گے اور ہینڈ ویس کی مدد سے اس کو میکس کرتے جائیں گے یاد رہیں کہ آپ نے ویٹ میکسچر کو گریجولی ایٹ کرنا ہے تاکہ پیٹر کے اندر لمز نہ رہیں اچھی طرح میکس کرنے کے بعد یہاں ہم نے کیک کے لیے بیٹر پرپیر کر لیا ہے اب ہم اس کو ایک سائٹ پہ کر دیں گے اور اس میں اب ہم کافی اور پانی کا میکسچر پرپیر کر کے ایٹ کریں گے اس کے لیے ہم سب سے پہلے ہاف کپ پانی کو بوائلنگ ہوت یا کھولتا ہوا گرم کر لیں گے اب اس بوائلنگ ہوت یا کھولتے ہوئے گرم پانی میں ہم ہاف ٹی سپون کافی کو چمچ یا فوک کی مدد سے اچھی طرح ڈیزولف کر لیں گے اور جو کیک کا بیٹر ہم نے پرپیر کیا تھا اس کے اندر ہم اس کافی کے میکسچر کو گرم گرم ہی ایٹ کریں گے یاد رہے کہ کافی کے میکسچر کو آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کرنا ہے لیکن اس طوران وزک کو آپ نے برابر چلاتے رہنا ہے اس طرح سے کافی کے کافی کے میکسچر کو کیک بیٹر میں اچھی طرح سے میکس کر کے یہاں ہم نے کیک کا فائنل بیٹر تیار کر لیا ہے اور اس کی کنسسٹنسی کچھ اس طرح کی ہونی چاہیے اب یہاں ہم نے ایک مولڈ میں بیس کو گریز کر لیا تھا آئل سے اور اس میں ہم نے بٹر پیپر لگا دیا اب ہم اس میں تیار شدہ کیک بیٹر ڈال دیں گے اور کیک کے مولڈ کو دو سے تین دفعہ اچھی طرح سے ٹیپ کر لیں گے تاکہ اس میں اے بابلز نہ رہیں اب یہاں ہم نے سٹیمر میں پانی لے لیا ہے اب چاہیں تو کوئی سبھی پتیلہ لے سکتے ہیں اور اس پہ پانی اٹ کر کے بوائل کر سکتے ہیں اب اس پانی کو ہم بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے جب تک کہ ہم ایلومینیم فوائل کا ایک پیس لے لیں گے اور اس کو کیک کے مولڈ پہ اس طرح سے لگا دیں گے کہ کیک مولڈ اچھی طرح سیل ہو جائے اس طریقے سے اگر آپ کے پاس ایلومینیم فوائل اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ بٹر پیپر کا پیس اسی وزنی چیز کو رکھ دیں گے اب یہاں ہم فلیم کو میڈیم ٹو لو کے درمیان رکھیں گے اور کیک کو ہم تقریباً ففٹی ٹو ففٹی فائیو منٹس تک سٹیم دے لیں گے تقریباً تقریباً اور کیسی وزنی چیز اور کسی وزن سکیور یا ٹوٹھپک کی مدد سے کیک کو چیک کر لیں گے یہاں کیک اچھے سے پک چکا ہے اب ہم اسی نوک پالی چھوڑی کی مدد سے کیک کو تھوڑا سا چھوڑا کر کے اور اس کے ایجز کو کیک مولڈ سے اس طرح سے ریموو کر دیں گے بہت احتیاط کے ساتھ اور اب ہم کسی پلیٹ پر یا کیک کی بیس پر کیک کو نکال لیں گے اس طریقے سے اور اس کے اوپر سے بٹر پیپر کو بہت احتیاط سے ریموو کر دیں گے اس طرح سے اب یہاں ہم نے تقریباً ون کپ بھر کے کوکنگ چوکلیٹ لے لی ہے اور اس کو ہم نے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ لیا ہے یا ون ففٹی گرامز کوکنگ چوکلیٹ لی ہے اور اس کے اندر ہم کریم ایٹ کر دیں گے تقریباً 4 to 5 تیبل سپونز یا 1 by 4 کپ اب کھوکنگ چوکلیٹ کے اندر ہم کریم ایٹ کریں گے اور اس کو ہم تقریباً دو منٹ کے لیے مائکرو ویف کر لیں گے دو منٹ ہو چکے ہیں اب ہم چوکلیٹ اور کریم کے مکسچر کو اوون سے نکالی کے اچھی طرح میکس کر لیں گے اس طریقے سے اور یہاں چوکلیٹ گنیش پیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا روم ٹیمپرچر پر تھنڈا کر کے اور تھنڈے یا روم ٹیمپرچر پر کیک کھولا کے اس پر اس طرح سے پور کر دیں گے چوکلیٹ گنیش کیک کی تمام سائٹس پر ایونلی سپریڈ ہو جائے اس طریقے سے اب اس کے بعد ہم کسی پیارٹ نائف یا کسی آم چوری یا سپیچولا کی مدد سے چوکلیٹ کو ایونلی سپریڈ کر لیں گے اور ایکسس چوکلیٹ کو سائٹس سے ہٹا دیں گے اب یہاں ہم کیک کو ٹیمپرچر کرنے کے لیے چوکلیٹ سپرنکل یوز کر رہے ہیں اس طریقے سے آپ چاہے تو کیک کو ایز ایز بھی یوز کر سکتے ہیں یا اس کو اپنی مرضی سے ٹیمپرچر کر سکتے ہیں اب یہاں ہم اس پہ ہٹ چوکلیٹ لگا دیں گے اس طرح تو لیجئے یہاں مزدار سا سٹیمڈ چوکلیٹ کیک تیار ہے اب ہم آپ کو اس کا ایک سلائس کٹ کر کے اور پھر ٹیسٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھئے کیک بہت ہی زیادہ مویسٹ اور سوفٹ ہے اب ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے آپ اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے اور انجوائی کیجئے اور ہمیں اپنے کمنٹ سے ضرور اگہ کیجئے incarnation دکھا کریکے خدا شکریت